موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو این ایڈر ولوگ تہہو فرحان دھوٹا پاکستان سے آپ سب ہو شامدید آج جی صبح صبح ہم چڑھے ہیں چھتے پہ آپ کو چھتے ہیں یہ دیکھیں جی اوورویو یہاں کا یہاں سے پورا کا ہوتا جو ٹاون ہے وہ نظر آتا ہے ٹاپ پہ ہوں اور یہ سوچا کہ آپ کو ارد گرد کا ذرا دکھا دوں آج آپ کو ہم سیر کروائیں گے ایک نئی جگہ کی امبریلا بوٹر فال میں ہمارا جانے کا پروگرام ہے انشاءاللہ ہم جائیں گے اور وہاں کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تھوڑی دیر میں نکلتے ہیں یہاں سے تو جب نکلیں گے رستے میں ہم کہاں کہاں رکیں گے اور جتنے بھی ہمارے جو تجربات ہوں گے وہاں پہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے تو انشاءاللہ چلتے جی ہم پہنچ چکے ہیں جی راولپنڈی پشاور روڈ یہاں پہ جی ہم وقاس صاحب کو کاشی کو یہاں سے پک کریں گے وہ جی آگے لو جی لو جی وہ آ رہے ہیں وہاں پہ آسیم صاحب سے مل رہے ہیں اور ہم یہاں سے چلتے ہیں ان کے پاس یہ جی دوسری کسی کی گاڑی میں میں نے اپنی آئندہ راکتی تھی میں سمجھ رہا تھا یہ ہماری گاڑی ہے بسیکلی ہماری گاڑی پیچھے تھی تو جی ہم جا رہے ہیں اب جی ان بندوں سے ملنے کے لیے کہ جی دیکھتے ہیں کہ جی ان کے کیا پلانز ہیں آج کے زبردستہ جی ماشاءاللہ یہ ہے آسیم اور یہ ہے وقاس کاشی السلام علیکم علیکم السلام یہ جی احسد صاحب اور یہ ہے کاشی صاحب آج ہی تیار ہو جائے جی آج پھر انشاءاللہ ایک نیا اعظم ہے نیا اراد ہے اور انشاءاللہ سکوب انجوائے کریں گے آج ہمارا جو روٹ ہے انشاءاللہ ہمارا جو روٹ ہے انشاءاللہ ہم نے جانا ہے رائے پر رہنے میں لے امریلا وارٹر فال امریلا وارٹر فال اس کے علاوہ پھر ہم نے بڑال جانا ہے لابدانہ وہ عزیب ہے وہ عزیب ہے وہ عزیب ہے وہ عزیب ہے ڈرائب کے لئے ہم نے فیصلہ کیا کاشی صاحب کو ڈرائب کروائیں گے کیونکہ یہاں پہ گاڑیاں چلاتے رہے ہیں یہاں کا لوپن علاقہ ہے یہ ایکسپورٹ ہے اشام ریڈی سر ہمارا فرسٹ آپ ہے یہاں پہ ہم جو سرفسیز ہیں کیام ہوتا ہوں وہاں پہ ہم کھڑے ہوگئے کیونکہ حسد میں جمعہ کا دن ہے اور آج ہمیں جمعہ پڑھنا ہوں ساری ٹیم جی یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ ٹھیک ہے ہم اپنی منظر کی طرف روات ہوں اشام مزاہ آرہا ہے نماز پڑھیں گے ابھی دیکھیں یہاں پہ تو بقاعدہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ صوبہ بھی چینج ہو گیا صوبہ بھی چینج ہو گیا اچھا جمعہ کی نماز ادا کریں گے اور جمعہ کی نماز کے بعد انشاءاللہ یہاں سے آگے کی طرف روانہ ہوں گے ٹھیک ہے صاحب ایک مجھے ہو گئے اچھا نماز پڑھتے ہیں چلیں پھر جمعہ کی نمازیں پڑھیں ٹھیک ہے جی کیونکہ جمعہ ہم لیٹ ہو گئے تھے سفر میں اس وجہ سے ہم نے زور کی نماز کا خود سے فیصلہ کیا کہ ہم خود سے پڑھ لیتے ہیں اب ہم شاور روڈ سے جا رہے ہیں یہ حبارہ سفر جاری ہے ہم ریل آورٹ فال کی طرف یہ وقاس زفر قریشی صاحب جی چلا رہے گاریوں نے یہاں پہ جو انڈکیٹر دیئے بغیر یہ آگے پیچھے جو ڈرائیور ہو رہے تھے انہوں نے بڑی زبردہ سے لوجک سکھائی بتائیے یہاں پہ کہ بغیر انڈکیٹر اگر آپ دو اور نہ دینے کا کیا نقصان ہے یہ یہ جیب انڈکیٹر کیوں نہ لانے ہو اگر آپ اصل مسئلہ پتہ انڈکیٹر اگر انڈکیٹر رائٹ لاؤ اس میں مطلب ہے کہ پچھلی گڑی ہیں دسنے بھی کہ میں رائٹ موڑنا پہ ہوں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے وہ گڑی آستا ہوئی ٹھیک ہے لیکن اس طرح اُلڈ پاکستان اسی ہے کہ رائٹ انڈکیٹر لاؤ تو پچھلی گڑی کے لئے دسنے پر تو لنگی کہ وہ مڑی خیار ہی رائٹ انڈکیٹر لاؤ رائٹ گڑی نہیں موڑنی مڑی نے تو پچھو ٹھوکی سٹسی اچھا جی بلکہ ٹھیک ہے جی مقاس صاحب نے بتایا جی اور یہ ہمارے شرکاں باقی بوجود ہیں اور یہ آسف صاحب نے بھی ہمیں اسی طرح کی بات دیں سٹس صاحب آپ یہ بات پہ آپ اباند رکھیں اچھا ایسی یہ صحیح کہہ رہے ہیں مقاس صاحب یہ آپ نے نہیں بات پتہیا کہ ہم ہوتا چاہ رہے ہیں ہم ٹھیک ہیں آپ غلط ہیں یہ دیکھ لیں جی یہ آسف صاحب نے بھی اس کی تبدید کیا ہے تائید کیا ہے تائید کیا ہے سیر صاحب نے اس کی تائید کیا ہے کہ یہ بات بلکہ ٹھیک ہے کاشی صاحب بات بلکہ ٹھیک ہے سیر صاحب یہ کپک میں ہم داخل ہو گئے ہیں نا اچھا یہ کپک ہے اور یہ دیکھیں جی رستے اگر آپ کو ہم دکھائیں تو یہ خوبصورت پہاڑ اور یہ گرین پہاڑ ماشا اللہ موسیقی 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 ہم جی یہاں پہنچیں پہنچیں کیونکہ پیٹرول گاڑی میں تقریباً ہاتھ میں ہوئے پیٹرول سٹیشن دور دور تک ہمیں نظر نہیں ہے اب ہم لوگ لوکل شاپ سے لیں گے پیٹرول یہ پیٹرول ہندو دے بوتوں میں رکھا ہے یہ یہاں پہ سائن پیٹرول دستیار ہے امریلا بوٹر فال ابھی بھیجی یہاں پہ اکھتو کلومیٹر دور ہے یہ جو علاقہ ہے یہ سکتے ہیں کہ گرین ہے بڑا زبدست ہے خوبصورت ہے یہاں پہ ہماری کاری کھڑی ہے تھوڑے سے ہم نے لیز بغیرہ دے لی ہے کیونکہ بھوک بہت لگ رہی ہے ہم لوگوں نے کھانا نہیں کھایا تو ڈال ہے پیٹرول یہ دیکھیں پیٹرول ڈال دے گا ہے کہ کھانا یا ہوسکتہ ہوا ہاں جے یہ ہے یہ ہے اچھا پیٹرول ہے ہاں اچھا پیٹرول ہے مہینے دے بھایا بھوڑی ابھی عطیق ہو گیا ہاں پیٹرول ہے آپ پالی ہی نہیں ہوگا آپ پالی پیٹرول ہے آپ کو پیٹرول ہے آپ دے گھرے گھرے گھر ایسے پی چیک کرنے کیا تھا آس اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوگا چلتے ہیں کہ یہاں سے پیٹرول تو ڈلوا دیا ہے انشاءاللہ تھوڑی دے چلتے ہیں جی چاہے جی آپ کی قبر وغیرہ جب سیٹ ہو جائے پانچ منٹ میں یہاں سے نکلتے ہیں سفر ہے چار بجے تقریبا چار گھنٹے سے ہم جاول کر رہے ہیں جب گھر سے نکلے تھے اس وقت دو گھٹے کا دکھا رہا تھا پھر تین گھٹے کا دکھا ہے پھر اس کے بعد پھر رسطہ اصل میں نیوگیشن یہاں پہ صحیح کام نہیں کرتا لوگوں سے پوچھ پوچھا آپ کو یہاں سے پوچھتے ہیں آسیب جی چھوڑی دے کے ہیں کتے کی بلی ہے سر یہ جی ماشاءاللہ حضر ہماری فازد بھی کر رہے گی ہوتا نہیں کیا بلی کتے کی ہے سور میں کیا بات سور پہ گی جی آسیب چھوڑی دے کے ہیں آم تھے تو آموں کے لیے آم گاڑی پہ آم گاڑی اب ہب آپ کو دکھاتے ہیں ہزارہ وارٹر فال کافی لوگ ہیں یہاں پہ آئے ہیں کیونکہ یہ جب آپ امریلا وارٹر فال کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو اس سے تقریبا دو کلومیٹری پہلے آپ کو مل جاتی ہے یہ جائے ہیں ہزارہ وارٹر فال دور سے آپ کو دکھائیں کیونکہ ابھی نیچے جانے کا اتنا ٹائم لیتا ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت ہے کئی لوگ وہاں پہ بھی گئے ہیں بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ لیکن ہماری ڈیسٹنیشن ہے وہ ابھی امریلا وارٹر فال ہے اس کو بعد میں شاید ہم کلچ کریں لیکن ابھی کیونکہ اس کا راستہ ہے یہاں سے یہاں سے دیچے جاتے ہیں تو بھارات ابھی ہم واپس سلتے ہیں امریلا وارٹر فال موسیقی 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 یہاں پہ گاڑیاں پاور کر دیتے ہیں جی کیونکہ یہاں سے تقریباً آدھے گھنٹے کا یا پچیس منٹ کا سفر ہے یہاں سے یہاں پہ گاڑیاں آپ نے پاور کر دیا ہیں یہ آپ کے سامنے مناظر ہیں جی پہاڑوں کے گھرین پہاڑ ہیں زبردست ہیں ماشاءاللہ یہ جی گروپ ہمارا آ رہا ہے یہ جی سارا کریو ہے آسیم سیڑ صاحب یہ ہیں ایسن صاحب ایشام مزا آ رہا ہے یہ ہے جی ایک آشی صاحب تھمز اپ مین اور پھر حوصلے جوان ہے جی کدھر جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں امریلا وارٹر فال کی طرف یہاں سے اوپر سے ہم اتر رہے ہیں ہمارا سفر جی امریلا وارٹر فال کی طرف مزا آ جائے گا گربی صدقل کیا گاڑیا سپیڈ سپیڈ جا رہی ہیں ان سے پچھلا پڑتا ہے کیونکہ یہ انچائی ہے انچائی پہ یہ لوگ جب چڑھتے ہیں تو تیزی سے چڑھتے ہیں یہ بتا رہے ہیں جی نہیں یہاں چلتے ہیں جی بسم اللہ کر کے چلتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ بیس پچیس میں لگیں گے اور آتے بعد ایک گھنٹہ اچھا با جی اچھا سوٹیاں پہ بیجتے ہیں پہ چلو جی بیش رہی نہیں پہ کرائے پر پیار پیار پی نہیں کرائے پر جیسے اچھا کدے تک کرائے سوٹیاں پنجار پی چلو ٹھیک ہے جی پنجار پی سوٹیاں کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے جب چڑھیں گے تو تھک جائیں گے ایسا ہی سوٹی بنا سا ہے انشاءاللہ میں لے لو لے لو ہاں لے لو جاں پتا ہے ہاں لے لو پتا ہے ہاں لے لو پتا ہے یہ ہے جی رستہ ہمارا پکڑنڈی ہے کافی نیرو پکڑنڈی ہے یہ ٹریلز بڑی ہوئی ہیں لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ ہم نیچے تک پہنچ جائیں گے آہستہ آہستہ چلتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کیسے یہ جی ساتھ میں ہچے روی ہیں واپسی پہ کدے سر جی اس نے پیسے لیسو واپسی پہ ازار ٹھیک ہے ازار چوتھا بندہ ایک اور جی انہوں نے یہ سٹک یہاں پہ یہ دے نہیں اس وجہ سے کہہ رہے کہ آپ واپسی پہ آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی کیونکہ چلائی گے اس کا سہارا تو جانا ہم نے بہت تینچے وہ دینچے جانا اب جی یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اس کے باٹم پہ یہ دیکھیں جی اکدام چاہتر کے آئے یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں جی جوتے چینج کر رہے ہیں اپنا اقیب کی سامان یہاں پہ جمع کروا سکتے ہیں جی اور یہ دیکھیں جی جوتے جمع کر رہے ہیں اور یہ جی جوتے اتا رہے ہیں جی جوتے جمع کروانے اور یہ جوتے پہن کے جانے ہیں 50 روپے سے انڈ اگر دین پہنے ایک گھنٹ کویں ف label چیتے ہیں دلات عبادات میرے وہ اسے پاک کے لئے ہیں باہر کار جی یہاں پہ نیچے پہنچ کے اب ہم جا رہے ہیں امریلا ووٹر فال کی طرف پیچھے آپ کو یہ دیکھیں جی نظر آرہا ہے یہاں کا علاقہ پانی بہہ رہا ہے اور بہر زبردست ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ایر گڑ کے مناظر یہاں پہ یہ باکٹیم ہے یہاں پہ ہمیں پانی سے واپسی ٹاف ہے واپسی ٹاف ہو جی ہے کہہ رہے ہیں دیکھتے ہیں آپ اللہ حیر کریں اس پانی سے ہمیں گزرنا ہے بسیقیلی اور گزر کے ہمیں امریلا ووٹر فال کی طرف جا رہے ہیں ڈینجرس نہیں ہے اتنا زیادہ یہ گہر آری ہے پانی جی کاشی صاحب نے بھارا ہے آمو میں تو ٹھڑنے کرنے کے لئے ہم پیس رستے سے گزرتے ہیں تھوڑا سا یہ ہے رستہ یہ آپ دیکھیں کہ ٹھیک ٹھاک تھنڈا پانی ہے پانی سے گزر کے ہمیں وہ واٹر فال لگی امریلا ووٹر فال ہمیں آپ نے دکھاتے ہیں یہ بھی سکتا ہے پانی سلولی سلولی سلوڑی ترسے آتا ہے آپ نے دکھاتے ہیں ہمیں دور ابھی ہم ہیں دور تو اب آپ سے دکھاتے ہیں جی قریب پہنچ کے ادر تیس کا نظارہ یہ ہے کہ یہاں پہ بلکل سلو سلو پانی آتا ہے جو کہ لوگوں کو اپنے طرف اٹھیک کرتا ہے ابھی آپ کو دور سے دکھاؤں تو یہ دیکھیں کہ دور سے ہے اور قریب سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھتا ہے کہ کس طرح سے پانی پانی پر آتا ہے یہ دیکھتا ہے کس طرح سے پانی پانی بھی رہتا ہے یہ دیکھتا ہے آسف نہیں دریہا ہے یہ دیکھتا ہے یہ دیکھتا ہے چرپائیاں بھی ہیں چرپائیاں بھی ہیں چرپائیاں بھی ہیں چرپائیاں میں بیبل کو رینٹ ہوں گے یہ انہوں نے چھوٹا سے یہ اپنا ایک ہوتل بھی بنایا ہے ڈابا بنایا ہے دیکھتے ہیں کہ یہاں سے کیا کچھ میند رہا لیکن اس پانی پر چلنے کا بھی اپنا ہی مزا ہے موسیقی 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 نیکس آریش نیکس آخر آپ ہمارا بہت بڑا سا ہے حمد اللہ دیکھنا یہ کو کچھ کر دے گا میں مان بھائی یہ آپ کو بھی معافی جائے جب بھی ہیں تو بھائی کھوڑ کے پاس کانا ہے آپ کے خالصے ہماری جاتے ہر مقام کھونتے ہیں ہمار اردل کھونتے ہیں ہر سورت کھونتے ہیں ہر جگہ کھونتے ہیں یہ آپ کے سور پہلے سکتے ہیں یہ جا شکر کھونتے ہیں اور جب میں گریوں میں ہیں وہ بھی ہم گائی ہیں لہذا آپ کو سلام ہے جو آپ کے سور پہلے ہیں جو وہاں پہ گھومے پھرے اور جو جو ایک اپنا زبردست ہے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں سے ہم جائیں گے واپس اور ہمیں یہ دیکھیں اوپر جالا لمبا سفر ہے جی اوپر آیا جی بہت اوپر آیا جی لیکن آپ نے یہ انتظار میں ذرا بسیکلی سانس اپناوں نے کھا رہے ہیں پہ بچا تکاوٹ ہو گیا آج شاہ جی تکاوٹتا ہے جی نہیں نہیں بڑا سا سانس ہے لیکن انشارا ٹھیک ہے مزید سیر صاحب ہم نے بیو دیکھتے ہیں میں فریش ہوں ہم تو ملانز آپ کو پتا ہے کہاں پہ ہم لیچے گئے تو یہاں سے ہمیں بہت اوپر جانا ہے یہاں پہ کھانے کے لئے ہم آگئے ہیں جیلا مونٹانا یہاں پہ کھانے کا سب سے زیادہ بڑا مزاری کے کھانا تو بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کا بیو اگر آپ کی کھانوں کو دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ ہے ہمارا ٹیبل اور یہاں پہ ہے اسلام آباد کا نظارہ کتہ زبردست یہ دیکھیں اسلام آباد آپ کو یہاں سے نظر آئے گا یہ ہے آپ کا ٹیبل ٹاپ پہ آپ کو نظر آئے گا کھانا بھی آپ کو ٹاپ پاس ملے گا زبردست ماشاءاللہ کیا خوبصورت نظارہ مینیو ان کا بڑا زبردست ہے یہ ان خلوہ تھا یہاں پہ زبردست یہ ہلپی ہلوہ ہے یہاں چینین یہاں مٹر پانیر ٹکن کڑھائیں یہاں رائس یہاں چومن یہاں بھی ویجٹیبل مچورین سیکشن یہاں جی یہاں جی لائف سٹیشن لائف سٹیشن پہ لائف باربی کیو ان کا تیار ہوتا ہے بڑا زبردست ہے یہاں لائف باربی کی ان کا تیار ہوتا ہے اور ان کڑائی پایا کباب کڑائی مٹن پایا ہے جلیبی سٹیشن اور یہاں پہ چپلی کباب بھی تیار ہوتا ہے یہ فریش پوریاں تیار کرتے ہیں یہاں پہ زبردست ہے یہ منظر یہاں پہ حاصل پہ بیٹھ کے بیٹھ کے جب کھانے انجوائے کرتے ہیں یہاں سامنے کا منظر ہے یہ اور زیادہ کھانے میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے کیونکہ محول بہت زبردست ہے کھانا جی سٹارٹ کر دیا کھانا جی سٹارٹ کر دیا یہ دیکھیں جی یہ ہے پایا یہ ہے چکن کھانا جی سٹارٹ کر دیا کیا بات ہے کھائیے کھائیے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آج کے ولوگ پسند آئی ہوگا ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے تاکہ نیکس ٹیم اگر آپ کو جانا پڑے تو آپ کو ہیلپ بھی مل سکے جی کہاں پہ جانے ہو اور آپ کو خوبصورت جگہ کو پتا چل گئی ہے نیو نیس ڈیسٹینیشن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ